آپ سن رہے ہیں بائیو کمیسٹری چینل میں آسی منساری کو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہر نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن کے لیے بیل کے نشان کو کلک کریں آج کا ہمارا سوال ہے کیمیکل فارمولا کیا ہے اور اس کو کیسے لکھا جاتا ہے تو کیمیکل فارمولا کسی مرقب کی ترکیب کو سیمبلز کی مدد سے ظاہر کرنا کیمیکل فارمولا کہلاتا ہے کمپاؤنڈ کیمیائی فارمولے کے ذریعے ظاہر کیے جاتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو کیمیکل فارمولا لکھا کیسے جاتا ہے جب آپ کسی بھی کمپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولا لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے سے پہلے ان باتوں کا ذہنشین کر لینا بہت ضروری ہے کوئی بھی جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس میں دو طرح کے آئینز ہوتے ہیں ایک پوسٹی وائین اور ایک نیکٹی وائینز اب ہم ان آئینز کا یہاں پہ ذکر کریں گے دونوں آئینز کے سیمبلز کو اس ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ پوسٹیو آئین بائین جانب اور نیکٹیو آئین جو ہے دائین جانب میں آئے جب آپ کسی بھی کمپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولا لکھتے ہیں تو آئینز جو ان میں ہوتے ہیں ان میں دو طرح کی آئینز پائی رہتے ہیں ایک پوسٹیو اور ایک نیکٹیو تو پوسٹیو آئین بائین جانب لکھا جاتا ہے اور نیکٹیو آئین جو ہے وہ دائیں جانب لکھا جاتا ہے اس کے بعد اگلا طریقہ کیا ہے اس کے بعد دونوں آئینز کی ولنسی کو ان کی علامت کے اوپر دائیں کونے پر لکھ دیا جاتا ہے جس طرح دیکھیں یہ کیلشیم جو ہے اس کا آئین اس کی ولنسی پلس ٹو ہے اکسائیڈ آئین اس کی ولنسی مائنس دو ہے تو ہم نے ان کی ولنسی کو ان کی علامت کے اوپر دائیں کونے پر لکھ دیا اسی طرح یہاں پہ دیکھیں سوڈیم آئین کی ویلنسی پلس ون ہے کلورائیڈ آئین کی ویلنسی جو ہے مائنس ون ہے ان کی ویلنسی کو ہم نے ان کی علامت کے اوپر دائیں کونے پر لکھ دیا اس طرح آگے دیکھیں کیلشم کی ویلنسی پلس ون ہے اس طرح کلورائیڈ آئین کی ویلنسی جو ہے مائنس ون ہے ان کی ویلنسی کو ہم نے ان کی علامت کے اوپر دائیں کونے پر لکھ دیا اگلا جو تیسرا سٹیپ ہے ہمارے پاس اس میں ہم کیا کرتے ہیں کیلشیم کی ویلنسی ہے وہ آپ نے کیلشیم کے نیچے لکھنی ہے یہاں پہ اور کیلشیم کی ویلنسی جو ہے یہ اکسائیڈ آئین کے نیچے لکھنے پر دھائیں جانب لکھنی ہے اسی طرح سوڈیم کی ویلنسی کلوائیڈ کے نیچے آ جائے گی کلوائیڈ کی ویلنسی سوڈیم آئین کے نیچے آ جائے گی اس طرح کیلشیم آئین کی ویلنسی جو ہے یہ کلوائیڈ آئین کے نیچے آ جائے گی اس طرح کیلوائیڈ آئین کی ویلنس کراس ایکسچینج کے طریقے سے ان کی ویلنسی کو آپ ایک دوسرے کے نیچے لے جائیں گے اگر ویلنسیز ایک جیسی ہوں تو انہیں کینسل کر دیا جاتا ہے اور کیمیکل فارمولا میں نہیں لکھا جاتا مثال کے طور پر سوڈیم کولائیڈ جس کو کھانے کا نمک کہتے ہیں کہ صورت میں دونوں ویلنسیز کینسل کر دی جاتی ہیں اور فارمولا این اے سی ایل کے طور پر لکھا جاتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ن اے سی ایل کا جب آپ فارمول لکھتے ہیں تو ان دونوں کی ویلنسی دیکھیں ایک ہوتی ہے سوڈیم کی ویلنسی بھی ایک ہے کلوائیڈ آئین کی ویلنسی بھی ایک ہے لیکن اپوزیٹ ہے سوڈیم کی ویلنسی پلس ون میں ہے کلوائیڈ آئین کی ویلنسی جو ہے یہ مائنس ون میں ہے تو جب ویلنسیاں ایک جیسی آ جائیں تو ہم ان کو نہیں لکھتے وہ ایک دوسرے کو کیا کر دیتی ہیں کینسل کر دیتی ہیں لیکن جب بلنسیز جو ہیں بلنسیز جو ہیں وہ کیا ہوں مکلیف ہوں لیکن اگر بلنسیز مکلیف ہوں تو انہیں اسی طرح اسی مقام پر لکھتے جاتا ہے مثال کے طور پر کیلشیم کلائیڈ کا فارملا CACL2 بنے گا کیونکہ دیکھیں کیلشیم کلائیڈ میں کیلشیم کی بلنسی کیلشیم آئین کی بلنسی ہے وہ پلس 2 ہے اور کلائیڈ آئین کی بلنسی کتنی ہے مائنس 1 ہے تو کلائیڈ آئین کی بلنسی یہاں کیلشیم کے نیچے آ جائے گی اور کیلشیم آئین کی بلنسی یہاں کیلشیم آئین کے نیچے آ جائے گی تو بلنسیوں کا ہم نے کیا کر دینا ہے تو بادلہ کر دینا ہے یعنی کہ پوسٹیو آئین کی بلنسی نیکٹیو آئین کے نیچے اور نیکٹیو آئین کی بلنسی جو ہے وہ پوسٹیو آئین کے نیچے آپ نے لکھ دینی ہے اگر کوئی آئین جسے ریڈیکل کہا جاتا ہے دو یا دو سے زیادہ ایٹمز پر مشتمل ہوں اور چارج کا حامل ہو مثال کے طور پر جساں دیکھیں سلفیٹ ایس او فور یہ دو سے زیادہ ایٹمز پر مشتمل ہیں اور فاسفیٹ پی او فور مائنس تھری تو ان کا جو ریزلٹنٹ چارج ہوتا ہے اس ریڈیکل کی ولنسی کو ظاہر کرتا ہے جس طرح دیکھیں ایس او فور کا چارج کتنا ہے مائنس ٹو اس طرح جو ہے پی او فور کا چارج کتنا ہے مائنس تھری تو یہ مائنس ٹو اور مائنس تھری جو ہے اس ریڈیکل کی ان کی ریڈیکل کی ولنسی کو ظاہر کر رہا ہے یعنی کہ سلفیٹ ریڈیکل کی ولنسی کتنی ہے دو ہے اس طرح فاسفیٹ ریڈیکل کی ولنسی کتنی ہے تین ہے ایسے کمپاؤنڈز کا کیمیکل فارمولا اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح ہم نے اوپر کوائنٹ ٹمبر تھری اور فور میں بیان کیا لیکن اس صورت میں نیگٹیو ریڈیکل کو ایک بریکٹ کے اندر لکھا جاتا ہے جس طرح دیکھیں یہاں پہ پوسٹیو آئین کو تو ہم نے ویسے لکھ دیا AL پلس تھری الومینیوم سلفیڈ کا جب آپ فارمولا لکھیں گے مثال کے طور پہ تو پوسٹیو آئین کو ہم نے ویسے لکھ دیا AL پلس تھری لیکن جو نیگٹیو ریڈیکل ہے جو نیگٹیو آئین تھا جس کو ہم نے یہاں پہ اب ریڈیکل کا کیونکہ وہ دو سے زیادہ ایٹمز پر مشتمل ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم کس میں لکھیں گے اس کو ہم بریکٹ میں لکھیں گے تو اگر کوئی آئین جسے ریڈیکل کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ ایٹمز پر مشتمل ہو اور چارج کا حامل ہو تو اس کو ہم کس میں لکھتے ہیں اس کو ہم بریکٹ میں لکھتے ہیں کس میں لکھتے ہیں بریکٹ میں اس طرح دیکھیں پی او فور مائنس تھری اس کو ہم نے یہاں پہ بریکٹ میں لکھ دیا اور اگلا سٹیپ وہی ہے کہ ہم نے ان کی بلنسی کو کیا کرنا ہے کراس اکسچینج کے طریقے سے ایک دوسرے کے نیچے لے جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں الومینیوم کی بلنسی پلس تھری تھی اور سلفیڈ کی کتنی تھی مائنس ٹو الومینیوم کی بلنسی تھری تھی اور سلفیڈ کی کتنی تھی ٹو تو سلفیڈ کی بلنسی جو ہے الومینیوم کی نیچے آگئی اور الومینیوم کی بلنسی جو ہے وہ سلفیڈ ٹیڈیکل کے نیچے آگئی اسی طرح کیلشیوم فاسفیڈ میں دیکھیں کیلشیوم کی بلنسی ٹو تھی اور فاسفیڈ کی بلنسی تھری تھی تو فاسفیڈ کی بلنسی کیلشیوم کی نیچے آگئی اور کیلشم کی بلنسی جو ہے وہ فاسپیٹ کے نیچے آگئی تو آج ہم نے کیا دیکھا کہ کیمیکل فارمولا کیا ہے اور اس کو کس طرح جو ہے وہ لکھا جاتا ہے